موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولتستان کی تازہ تری خبروں کے ساتھ میں ہوں بزاقور سب سے پہلے مشرق ہے دنائیں موسیقی 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 یہ جلسہ عام عوامی نیشنل پارٹی کے بلوچستان کی سیکریٹری اطلاع اصد خان اچلزے کی فوری باز جابی کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک میں تمام لاپتہ اطلاعات کو فوری باز جاب کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان میں قائم ایف سی کی تمام چیک پوستوں کا خاتمہ کیا جائے نیپ کے نام پر سیاسی کارکنوں کے خلاف کیسز اور پی ڈی ایم قائدین کو بلیک میل کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں پر بنائے گئے کیسز ختم کیے جائیں یہ جلسہ عام مطالبہ کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام گرفتار سیاسی رہنماؤں کو رہاک کیا جائے باز ہزار شرقہ نے تمام قراردادوں کی متفتقاتات کو منظوری دی لی بلوچستان کے ٹینٹس اطلاع میں پانچ روزہ پولیو من تیسے روز بھی جاری ہے پولیو مہم کے دوران سوپس ناکھتر زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدق مقرد دیا گیا ہے کوارڈینیٹر ایمیرچنسی آپریشن سینٹر راشک رزار نے بتایا کہ آٹھ ہزار سیس سو بیانوے موبائل ٹی میں نو سو اکتالیس پیکس پرائٹ اور پانچ سو انسٹر پرانزیٹ پوائنٹس شامل ہیں انسیداز ایک پولیو مہم کے دوران بچوں کو ویٹامین اے کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں بولوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکرڈیٹ جنرل اور سینٹر منظر احمد کا کرنے کہا ہے کہ چوروں کے ٹولے نے ایک بار بھیر بولوچستان کا رکھتا لیا ہے پی ڈی ایم عوام کو جھوٹے ناروں سے وردلا نہیں سکتی باش اور عوام نے پی ڈی ایم کو مسترد کر دیا ہے وزیر اعلی بولوچستان کی قیادت میں بولوچستان سرک کی کراہ پر کامزن ہے اور صبح جلد سے صبح کے برابری کرے گا ماضی میں برسر اقتدار رہنے کے باوجود عوام کو ریلی اتنا دینے والی سیاسی جمعاتیں آج موجودہ حکومت پر تنقید کر رہی ہیں محمود خان اچکزے نے پی ڈی ایم جلسے میں کہا ہے کہ پاکستان آج تنہا رہ گیا ہے مسائل کا حل پی ڈی ایم نکال سکتی ہے ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں تمام قومیوتوں کو برابر کے حکوک حاصل ہو پی ڈی ایم میں کوئی چھگڑا نہیں ہے تب مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں متحد ہے ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو پوجھ ہمیں عزیز ہے لیکن پاکستان ان سے زیادہ عزیز ہے پاکستان ہم پشتو بلوچ سندھی اور سرائے کی قوتن ہے مولانا فضل الرحمان نے لورالائے میں پی ڈی ایم کی جلسے میں کہا کہ عوام کہہ رہی ہے کہ پرانے چورو کو واپس لاؤ ساکھی توکر کی روکی تو ملے یہاں عوام سبالہ دستی ہوگی آج پہلے فرم وقت آگیا ہے کہ پاکستان کی مالک اس کے عوام ہیں یا کچھ طاقتور ادارے اس ملک میں عوام کی مرضی کی حکومت قائم ہو کر رہے گی یاد رکھیں کہ عمران خان تو جانا ہوگا یہ ایک غیر مطالقہ شخص ہے جالی حکومت اور جالی وزیر اعظم کو عقل نہیں ہے جبکہ نہ اہل وزیر اعظم کے چورو کا ٹولہ وزراء بنی گالا میں کتے نیلانے میں مصروف ہیں بولوچستان کی عوام بے پناہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود دو وقت کی روٹی سے محلوم ہیں آج غریب شخص کا بیمار بچہ ہسپتال کی چوکٹ پر تڑپ کر چاندی رہتا ہے لیکن حکمران عوام کو جھوٹی تسلیہ دینے میں مصروف ہیں پی ڈی ایم کے سیلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ میں بولوچستان کی عوام بھرپور انداز میں شکر اور سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بھیج کر رہے گی مرکزین جمنی تاجران بولوچستان کی چاند سے پریس کانسیم ساری ہے یہ ہم کو لیے چاہتے ہیں تمام سبیہ اور خصوصاً کوئی تشک کے تاجران کے لئے باعث اکتخواہ رہے ہیں اور آج بیس سالوں کے بعد ہی ہم مطلعہ ایمینہ تاجران ملوچستان اشتر کی تنظیم نے تاجران کی قدمت کو اپنا شعر بنائی رکھا ہے اور اپنے ملک آئین اور قانون کی روشنی میں بلائیں کیاست پریر سبیہ کی تاجران کے جائزہ کچھ لئے لڑ رہے ہیں اور میدان آمد میں کڑے ہیں عزیز صاحبیوں اور موظر صاحبیہ حضرات آرالی سبیہ اہم فرنس کامپرنس میں یہ بیان کرتا چلوں کہ آج سے کچھ آسا پہلے ہمارے ملکزی انجمنہ تاجران کے ملکزی ادداران اور دیگر سنہیں تاجرساتیوں نے اپنے تنظیم یعنی ملکزی انجمنہ تاجران ملوچستان اشتر کو یہ شہر اور قرص بیہ بار میں مزید پار بنانے اور مزید اچھی طریقے سے چلانے اور ملکزی انجمنہ تاجران کے تمام طرح معاملات کو معیترین کرنے کنزی انجمنہ تاجران کے تمام طرح ملوچستان اشتر کو سبیہ بار میں مزید مستقن کرنے کیلئے تنظیمی ایک مستقن ایک جیتو باری کی کیاں کی تجویش تی اور جیس پر ملکزی انجمنہ تاجران ملوچستان اشتر اور دیگر تاجران ملوچستان اشتر کی سینیسات یونی تقریبان چار منونسی جن رات میں نتکان کے ملکزین انجمنہ تاجران کے تجران ایک گزی خوادی کی کیاں کو وقتی شیکیز انگرام کا خیام عامل میں لائے گیا ہے اور آج کے پرنس کامپرنس کے بعد اگرام تاجرخاض کے لیے اور مرکوز تنظیم کے لیے بقائدہ طور پر اپنی خدمات شروع کرے گی موضوع صاحبی آزدار ایگزیٹو بارڈین کا کیام اور مقصہ ایگزیٹو بارڈین کا آسل مقصہ یہ ہے کہ مرکزیاں جمنہ تاجران ملشتان ریجسٹر پرے صبح کے تاجروں کی واحد نمائدہ تنظیم ہے اور صبح پر کے تاجروں میں خصوصاً قیتہ شہر کے تاجروں کی نمائدگی کتی ہے مزشتہ کچھ حسے سے مرکزیاں جمنہ تاجران ریجسٹر کے مرکزی کابینے کی ممبران کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے تنظیم آزدین طور پر کچھ غیر پاسی ورائی تی تو مرکزیاں جمنہ تاجران ملشتان ریجسٹر کے پرے تنظیم کی ودی داران اور ممبران کو مطرک کرنے کی کمزوریوں کو تاییوں کو ختم کرنے تنظیم کو ہر آوالے سے مزید مستقیم کرنے کیلے ایگزیٹو بارڈین کا کیام نگزیر بوا اور ایگزیٹو بارڈین مرکزیاں جمنہ تاجران ملشتان ریجسٹر کی تنظیم کو مستقیم میں بہار اور مستقیم رکھنے کی مقصد کے لیے نیک نیتی اور تنظیم کے بنائی کے لیے بنائی گئی محضور صاحبی اعضاء مرکزیاں جمنہ تاجران ملشتان ریجسٹر کے واحد با اختیار ایگزیٹو بارڈین کو جو اختیارات حسن ہوں گے اور چرمین اور دپٹی چرمین اور ممبران کی تعداد اور انتخاب اور درگر طریقہ کار ایگزیٹو بارڈین کے ایک حوایت و ذوابت کی بیان کاریان جو آپ کے ساتھ کے کار ایگزیٹو بارڈین کے پاس ہے جو پریس کامپرنس کے کارکیوں کے ساتھ لفظہ ہے میں تمام اختیارات ترتیب کے ساتھ ہی کہے گئے ہیں محضور صاحبی اعضاء اس کے ساتھ ساتھ مرکزیاں جمنہ تاجران ملشتان ریجسٹر کی ایگزیٹو بارڈین کے قلب میں ممبران کی تعداد سترا ہوگی جو کہ صرف اور صرف مرکزیاں جمنہ تاجران ملشتان ریجسٹر اور دیاج تاجران ملشتان ریجسٹر کی ادیادارار ادیادار یا ممبر ہوں گے اور ایگزیٹو بارڈین کا ایک چرمین ہوگا اور ایک دفی چرمین ہوگا جو کہ ایگزیٹو بارڈین کے ساتھ رامی مرائن کی سلاو مشورے سے منتخب ہوئے ہیں جس کے تفسیر درج زیر ہے عجی صدقانہ چگزی چرمین ایگزیٹو بارڈین عجی شام کاکار دفتی چرمین جنگی رحمد دنبو عقادت خانا چگزی عجی شام کاکار عجی طلب جان کاکار عجی محمد اومد عجی نکیبلہ کاکار سید آغا زهور شا عجی محمد داود زارا سید شارزا عجی ودانالی کاکار خورم اختر سید آنخالک آغا عجی محمد زفر کاکار سید سنالی ایدوکیت آتا خان کاکار ممبر لگر ایدرائزر ایگزیٹو بارڈی که ممبران ہونگی موزر ساپی حضرات مرکزی آنمن تاجران رشتر کے نو متخب چرمین دفتی چرمین اور ممبران کو پرنس کمپننس کی اختتام پر آف ساپی حضرات و تمام تاجر ورادری کسامی انکه ادون کے کار دی جائیں گے انشاءاللہ مئی ویسیات مرکزی صدر اور اپنی پوری مرکزی کابینہ کی طرف سے دل کی دلی میں بارا پہل پریش کرتا ہوں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایگزیٹو بارڈی مرکزی انجیمن تاجران گروشتان رشتر کے لئے انتک میند کر کے اور اپنی صدایتوں کو برویتار لاکر تنظیم کو حال طرح سے مزید منظم اور تسترکہ کار پر چلائی گئی مرکزی کابینہ کی طرف سے اور مجھ سمیت ہم نے پوری کابینہ پر پروسہ کیا اور ہمیں پوچھا شیئر و سبے بر کے تاجران اور خصوصاً مرکزی تنظیم کو مزید بہتر ترکے سے چلانے کے لئے مرکزی کابینہ کیا ہے جس کے لئے ہم آپ تمام حضرات کے مشکور پرموم ہیں موزر صاحبی حضرات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے مرکزی انجیمن تاجران ریجسٹر جو کہ ہماری مرکزی تنظیم کے حوالے سے مختلف قسم کے مرکزی پر پرگنڈے ہوتے تھے با وہ مرکزی بداروں کی کچھ تندوریوں کی وجہ سے تھی یا تنظیمی غیر فعالیت کے حوالے سے تھی یا تنظیم میں خالی حضروں کی حوالے سے تھی یا دگر جس بھی حوالے سے پروپے گھڑے ہوتے تھے ایک دن آپ ایک زلکیو باڈی کے کیام کے بعد پوٹر شہر اور پورے صبح کے تاجروں کو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبر میں جلکیو باڈی ان تمام تندوریوں اور کتائیوں کو نہیں ہونے دیں اور مرکزی ان جمنی تاجرہ اور رشرت کو پورے صبح اور پورے ملک میں ایک مضبوط مضبوط اور مستقبل تنظیم بنا کر رہے گی انشاءاللہ موزز صحفی حضرات ہمیں جلکیو باڈی آپ صحفی حضرات کے سامنے اپنے ایندر کے لائے عمل کے چیتہ چیتہ سامنے رکھتے ہیں ایک دن آپ باڈی انشاءاللہ پہلے مرحلے میں مرکزی ان جمنی تاجرہ اور رشتہ کا قلتہ شہر میں ایک مستقبل مرکزی سکیتریٹ ہوگا جس میں مرکزی ان جمنی تاجرہ اور رشتہ کی مرکزی علیدار اور ایکسیتو کمیٹی کا چیرمین مستقبل بنیادان پر مرکزی سکیتریٹ میں موجود ہوں گے اور مرکزی سکیتریٹ تاجرہ تاجرہ کی خدمت کیلئی انشاء پورے رہے گا اس کے ساتھ تمام ادن کے لئے تاجرہوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار نمائندوں کا انتخاب کیا جائے گا اور مرکزی انجمنی تاجرہ برشتان رشت کی خبینا کو اثر نو مکمل کر کے آئندہ ہفتے پرسکاپرس کے ذرے اعلان کیا جائے گا موزز صحافی حضرات آخر میں میں آپ تمام صحافی حضرات چاہے وہ الیکٹرنک پڑیا سے ہو یا پھر میڈیا سے چھپر آپ خمس کے حدیدار ہو وکتلاو گرادری آرگورستان گورم گردر 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 سن گردر مرکزی انجمل تاظران بولوجستان کی ایک جیکٹیو بوڈی کا خیام عمل میں لائے گیا ہے اب چلتے موسم کے حوال کی جانے مرکزی انجمل تاظران بولوجستان کی بیشتر اجلا میں موسم سرد اور خرشت جبکہ شمالی بولوجستان میں شریف سرد رہے گا محقبہ موسمیات کے مطابق کوئٹا میں موجودہ درجہ حرارت منفی 3 ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منفی 4 تک جانے کا امکان ہے زیارت میں منفی 6 ریکارڈ کیا گیا جبکہ خلاف میں موجودہ درجہ حرارت منفی 5 ریکارڈ کیا گیا ہے تاہری علاقہ قوادر میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور سبی میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے روزید کی جہمائی ویب سیٹی گریڈ روزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے